موسیقی غریب عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا نیپرا نے بنیادی ٹیرف میں پانچ روپے بہتر پیسے فی جونٹ اضافہ کر دیا گریلو سارفین پر مہانہ دو سو سے ایک ہزار روپے فکس چارجز آئے کمرشل سارفین پر مقررہ چارجز میں تین سو فیصد اور سنتی استعمال پر تین سو پچپن فیصد تا کضافہ اطلاق یکم جولائی سے ہوگا پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے اول ایول تاریخ کی کتاب پر پابندی لگا دی پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے مطابق کتاب میں خواہد و ضوابط کے خیلعہ مواد تحریر کیا گیا پی سی ٹی بی نے پابندی کا نوکفیکشن جاری کیا نساب سے متعلق آن لائن سارفین کی شکایات تھیں میکوان سکول ایڈوکیشن کے آن لائن سسٹم میں گھپلے نے جس سکولوں کے حوالے سے قائم پورٹل میں گڑھ بڑھ گھوٹالا سسٹم سے سنتالیس سلاف بچوں کو کم کر دیا گیا سسٹم سے اسادزہ کی تعداد میں بھی کمی کا انکشار مزیراعلا پنجاب لاہوریوں پر مہربان آٹھ سال بعد لاہور کی سنی گئی عید کے دوران صفائی کے میراثن آپریشن کے بعد ترقیاتی امور پر توجہ ریویمپنگ پروگرام کے لیے ایک سو چالیس ارب انتیس کروڑ کا بجھر تجویز آٹھ سو سر سر سکیموں کے لیے اکتر ارب چھاسٹھ کروڑ روپے کی خطیر رقم مقتدر ذمہ داری کا احساس نا انسانیت و خیال لاکٹرز اور نرسز کی ہٹ دھرمی برقرار علاج کے لیے آنے والے سسکیاں لیتے مریضوں کی آنکھیں اشکبات جرنل میو جناس سروسیز روگنگرام ہسپتال کی اوپی ڈیز بن شیخ سیل لیڈی ویلنگٹن لیڈی اچسن ہسپتال میں بھی کام بند اوپی ڈیز کو لگے تالہ مریضوں کو مو چڑھانے لگے دور دراز سے آئے مریض اور لوہکین کا حکومت سے احتجاج ختم کروانے کا مطالبہ یہ جو غریب عمام ہے رول رہی ہے میں آئی تین ہزار پی کا پٹرول لگا کے آئے ہوں کل پھر میں تین ہزار پی کا پٹرول لگا کے آئے ہوں گا میں تو اس وقت غریب آدمی ہوں میں تو دو سر پی خرجے نہیں کہ یہ چکر میں نہیں ہوں دوکٹر نرسز کی ایکشن پر حکومت کا ریاکشن سیکیورٹی خطشات کے پیشن نظر سات روز کے لیے دفعہ 144 نافذ صبح بھر میں ہر قسم کے جلسہ جلوس اور ڈالی نکالنے پر مکمل پابندی ہوگی سیکٹری داخلہ پنجاب نورال امین مینگل نے نوٹفیکشن جاری کر دیا پنجاب حکومت نے دفعہ 144 کورڈ آف کریمیل پرسیجر 1989 کے تحت لگائے میڈیسن ریٹ کا اختیار کمپنیوں کو دینے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنگ درخواست شہری محمد اسلم نے ندیم سروہ ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی درخواست میں وفاقی حکومت ڈراب سمیت دیگر کو فرق بنایا گیا آئی کورٹ میں سموک کے اتداروں کی درخواستوں پر سمات عدالت کا دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کرنے کا حکم ہیٹ سٹروک سے متعلق پی ڈی ایم میں کی ریپورٹ عدالت میں پیش جسس شاہد کریم کی موٹروے پولیس کو آتزدی کے واقعات پر کاروائی کرنے کی ہدایت سمات آئندہ جمعے تک ملتوئی گلوکار ملکو کا نام پی این آئی لسٹ میں ڈالنے کے خلاف کیس کی سمات جسس عابد عزیز شیخ نے کیس جسس شمس محمود مرزا کی عدالت میں بھیجوا دیا درخواست گزار کے جانب سے عزر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے درخواست میں وفاقی حکومت اور ڈی جی پاسپورٹ سمیت دیگر کو فرق بنایا گیا شہباز گل کے بھائی غلام شبیر کی بازیابی کی درخواستوں پر سمات پولیس نے ریپورٹ عدالت کے روگرو جمع کروا دی ہائی کورٹ میں ریپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد کاروائی کچھ دیر تک ملتوئی کر دی جسس عمدد رفیق نے محمد یاسم کی درخواست پر سمات کی مونسو سے قبل بارشوں کے تگڑے اس سسٹم کی انٹری کہیں ہلکی تو کہیں توفانی بارش سے ٹپریچر میں کمی گودشتہ ایک ماہ سے جاری قیامت خیزگنمی کی لہر کا زور بھی ٹوٹ گیا آج بھی سورج اور بادنوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہے گی محبا موسمیات کے آئندہ چوبیس گھنٹے میں بارش کی پیش ہوئی زیادہ زیادہ ٹیمپریچر 38 ڈگی تک جائے گا میں نے اس دن یہ رولنگ دی تھی کہ کوئی میمبر آئے یا نہ آئے چیئر ٹائم پر آئے گی اور انہوں نے سیشن سٹارٹ کر دینا اور میں تو اسی چیز کا پابند ہوں تو اگر یہاں پر اپوزیشن سے بھی دوست نہیں آئے یا گورمنٹ سے نہیں ہے تو یہ میری لیابیلٹیز میں سے نہیں ہے تجاویز دینی ہے جو ہم نے پری بجٹ میں دینے وہ تو کوئی نہیں آئی ہے مگر مجھے بتائیں کہ یہ میمبر آئے یا نہ آئے دیٹر کے زیادہ مٹیریل کس کو بتانا ہے ہم نے کیا اس کا کرنا ہے فنجاب اسمبلی کا پوست بجٹ اجلاس جاری حکومتی اور اپوزیشن عراقین اسمبلی کے اجلاس میں ادم دکچسپی ڈیپٹی سپیکر زہیر اقبال کو ایک گھنٹے کے لیے جلاس ملتوی کرنا پڑا عراقین کی غیر حاضری پر سخت برہم بولے حکومتی عراقین کا ایوان میں نا آنا سمجھ سے بالاتر ہے رانہ افتاب احمد کی بھی تنقید کہا خالی کرسیوں کو بجٹ سنانا ہے حکومت ہمارا مزاق اڑاڑا ہی ہے رانہ شہباز کا اجلاس مغرب کے بعد رکھنے کا مشورہ شہر میں چارنے میگا پروجیکٹ شروع کرنے میں رکاوٹ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کینال لوڈ انڈرپاسز کی ریل آئندمنٹ اور سٹرکچر پلانڈ روڈ کی فائل بن جیلوڈ انڈرپاسز کی ریموٹلنگ کے تمام فنڈ سرنڈر کر دئیے گئے لنک کنیکشن فیروزپو روڈ سے پائن ایمینیو منصوبے کو بھی شروع کرنے کی اجازت نہیں مل سکی لاہور سمیت صبح بھر میں خسرہ کے 149 مریض ریپورٹ 24 گھنٹھوں کے دوران سب سے زیادہ لاہور میں 21 بچے خسرہ کا شکار ملتان میں سترہ ناولپنڈی آٹ چیخو پورا نو اور بہاولپور میں تیرہ مریض ریپورٹ ہوئے 24 گھنٹوں میں خسرہ کے باعث بہاولنگر میں ایک بچے کی حلاکت ریپورٹ ہوئی لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری 24 گھنٹے کے دوران 520 بجلی چور پکڑے گئے 201 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج 46 کو گرفتار کیا گیا بجلی چوری میں 12 کمرشل 12 زری اور 496 گھلو سارفین ملوث نے کیا پیٹرول اور لپی جی کی غیر قانونی فروخت پر کریک ڈاؤن اکانوے مقامات کی چیکنگ قوانون کے خلاف ورزی پر 233 کے خلاف کاروائی 234 سیلنڈر 19 ویٹ مشینیں اور 13 ریفلنگ مشینیں ضبط کی گئیں چیف آفیسر بلدیہ عزمان علی عباس بخاری کی زیر صدارہ دی جلاس پلاننگ ونگ کے ریکاوری ٹارگٹ پورے نہ ہونے پر برہمی کائزہ ڈریکٹر ایڈمن کو ریکاوری نہ کرنے والے آفیسرز کو شوخ آرڈ نوٹس جاری کرنے کی خیدار آئیو پنجاب کی ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہلویل فیر کے لے اقدامات دس لاکھ روپے سے زائد کے فنڈ چاری لاہور پولیس کے ریٹائر ہیڈ کونسٹیبل خرشید احمد کو علاج کے لیے دو لاکھ روپے جاری کیے فیصل آباد کے سینے ٹریفک وارڈن راشد رشید کو اہلیہ کے علاج کے لیے دو لاکھ پچاس ہزار روپے دیئے اکیس جون آج سال کا طویل ترین دن مختصر رات مہرین فلکیات کے مطابق آج دن کا درانیا ترقیباً چودہ گھنٹے ہوگا رات کا درانیا داس گھنٹے ہوگا یکم جلائے کے بعد دن کا درانیا بدتری ایج کام ہونا شروع ہو جائے گا بائیس سپٹمبر کو دن اور رات کا درانیا تقریباً برابر ہوگا موسیقی